خواجہ عاصف اور عثمان ڈار کی والدہ کے درمیان بھی ایک گمسان کی جنگ جاری ہے اور ابھی تک ذرائع سے یہ خبریں محصول ہو رہی ہیں کہ عثمان ڈار کی والدہ کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں اور دوسری جانب اس کاغذات نامزدگی کے ریجیکٹ کرنے کی جو وجہ سامنے آ رہی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ایک نامعلوم مقام پر ایک جگہ ہے جو جب کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کر دیے جائیں گے تو وہ مقام بھی سامنے آ جائے گا اور اس مقام ہم میں دس سے بارہ مرلے کا ایک پلات ہے جو عثمان ڈار کی والدہ اور عمر ڈار کے نام سے خریدی گئی ہے جبکہ عمر ڈار عثمان ڈار کے خاندان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے علم میں کوئی ایسی پروپٹی نہیں ہے ہم مہروپے کی مالیت کی زمینیں رکھتے ہیں اور ان کو ہم نے اپنے جو کاغذات نامزدگی ہیں ان میں ظاہر کیا گیا ہے اور یہ سازش کی جاری ہے کاغذات نامزدگی کو مسترد کرنے کے لیے دوسری جانب یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ خواجہ عاصف نے ایک عرب روپے کا ہرچانہ جو ہے وہ دائر کیا ہے نوٹس بھی جو آیا ہے عثمان ڈار کی والدہ کو عثمان ڈار کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ابھی تک کوئی نوٹس محصول نہیں ہوا البتہ اگر نوٹس محصول ہوتا ہے تو ہمیں ایک فورم مل جائے گا جہاں پر جا کر ہم ہمارے ساتھ ہونے والی جو زیادتی ہے اس کو رکھ سکیں لوگ دیکھ سکیں جج سا اس پر جو ہے وہ انفومیشن ان سے مان سکیں پولیس سے انتظامیہ سے کہ ان کے ساتھ جو جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے کون تھا کیا فوجہ عاصف تھا یا نہیں تھا تو آنے والے دنوں میں سیالکورٹ کی سیاست گرب ہونے جا رہی ہے اگر معاملہ عدالتوں میں گیا تو سیالکورٹ جو ہمارا میڈیا ہے اس پر جو ہے وہ فوکس میں ہوگا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے ویسے میرا یہ خیال ہے جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ الیکشن ملتبی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں